ہلو گائز ہلو فرینڈز اس لڑکے کو دیکھ رہے ہیں اس کے ہاتھ میں جو پیشٹل ہے اور یہ اس وقت چرچہ میں آیا تھا جب یہ سی اے اے اور این آر سی کا پروٹیسٹ چل رہا تھا اور یہ جامعہ ملیاں میں جا کر کے یہ اس نے گولی چلائی تھی پروٹیسٹ کرنے والوں پر اور جبکہ اس کے پیچھے کافی پولیس کا مجمع بھی تھا اس کے باوجود اس کی حمد کی داد دینی چاہیے کہ اس نے گولی چلائی تھی کچھ دن اس کے بعد جیل بھی رہا تھا اس کے بعد زمانت میں باہر آ گیا جس کا ابھی بہت زیادہ چرچہ میں بھی ہے بہت سے لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ اتنا ویوادیت بیان اور اس طریقے کا بیان نہیں آنا چاہیے تو لیجئے اسی کے زبانی اسی سے سن لیجئے سن لیا اس کا بیان اب اس کے بعد آپ بتائیے کہ اتنا خرافات ان لوگوں کے ذہن میں اتنا زہر ان لوگوں کے ذہن میں کہاں سے آتا ہے کس نے بھر دیا ہے جبکہ یہ لڑک ان لڑکوں کے اندر کیا وجہ ہے کہ اس طریقے کے ان کے اندر ذہنیت پیدا ہو گئے یہ کون وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کو اس طریقے اس طریقے سے اکسا رہے ہیں جبکہ آپ ابھی چار جولائی کو ابھی سنا تھا آپ لوگوں نے ایک محن بھاگوت صاحب جو رسس کے چیف ہیں انہوں نے اپنا بیان دیا تھا اس بیان میں بتایا تھا کہ مسلمانوں کو جو بھی بولتا ہے کہ یہاں سے چلے جانا چاہیے یہاں نہیں رہنا چاہیے تو ایسے لوگ ہندو نہیں ہیں تو یہ لڑکے اس کا مطلب ہے کہ اپنے بڑوں کی بھی باتیں نہیں سنتے ہیں اپنے بڑوں کی باتیں سمجھتے بھی نہیں ہیں ایسے لوگوں کو ایسے لڑکوں کو پہلے آنا چاہیے اپنے بڑوں کی بھی بات کو سننا چاہیے سمجھنا چاہیے اور پھر جو بڑے لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس طریقے کے جو ذہنیت پیدا ہو رہی ہے اس کی وجہ کو سمجھیں اس کے بعد وہ لوگ اس کا کاٹ کریں اس کے بعد سمجھائیں لوگوں کو کہ ایسی کوئی کیا وجہ ہے جو اس طریقے کا بیان دے رہے ہیں اب بتائیے مسلمانوں کے خلاف اتنا زہر اگل رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے جبکہ مسلمان خود ہی یہاں گیرہ ہوا ہے مائنریٹی میں ہے اور سترہ اٹھارہ کروڑ مان لیا ہے ان لوگوں کو یہ مارنا چاہے بھگانا چاہے نکال دینا چاہے کٹنا چاہے تو کیسے پوسیبول ہے اور یہ ایسی باتیں اس کے ذہن میں آ کیسے رہی ہیں یہی نہیں بلکہ کبھی کچھ دنوں پہلے آپ سناؤ گا ہریانہ میں کرنی سینہ کا کوئی بڑے پد کا ایک آدمی تھا وہ بھی اسی طریقے کے خرافات بک رہا تھا اور حالکہ اس کے خلاف بھی لوگوں نے اور اس بچے کے اس لڑکے کے بھی خلاف لوگوں نے کہا کہ یہ انتائی غلط ہو رہا ہے غلط باتیں ہیں تو اس طریقے کے لوگ پیدا کیسے ہو رہے ہیں اور کہاں سے یہ باتیں آ رہی ہیں اور یہ مسلمانوں کے خلاف اتنا نفرت کیوں لیے پھر رہے ہیں جبکہ مسلمان تو خود ابھی محتاج ہے خود ابھی گیرا ہوا ہے پڑا ہوا ہے ان لوگوں کے اندر خود جہالت ہے مسلمانوں کے اندر یہ تو خود یہاں نہ بہت بڑے دولت مند ہیں نہ بہت زیادہ یہ مسلمان جو ہے بڑے بڑے پد پر ہیں تو یہ لوگ کس چیز سے ان لوگوں کے اندر مسلمانوں سے نفرت ہو رہی ہے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جو لوگ اس طریقے کے باتیں پھیلا رہے ہیں یہ ان کا جواب دینے کی بھی ضرورت ہے آج مسلمانوں کے خلاف اس طریقے کے باتیں ہو رہی ہیں پھر ہو سکتا ہے مسلمان کے خلاف دیتے دیتے کچھ دوسری کمیونیٹی کے خلاف پھر یہ لوگ آواز اٹھانے لگیں گے تو اس طریقے کے ذہنیات پیدا ہونے سے پہلے اس کا کاٹھ ہونا چاہیے اس کے بارے میں اس کا روکنے کی ضرورت ہے اور یہ اس طریقے کے جو لڑکے پیدا ہو رہے ہیں ان کی سائیکلوجی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر کون سی وجہ ہے کیوں اس طریقے کا نفرت پھیلائی جا رہی ہے کچھ سیاسی لوگ ہوں گے جو سیاست کے لیے ان لڑکوں کا استعمال کر رہے ہیں تو ان کے گارجین کو بھی چاہیے کہ بتائیں سمجھائیں کہ تم سیاسی لوگوں کے کہ کیوں سیاسی لوگ تم کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کے بعد جب ان کا کام ختم ہو جائے گا تو وہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے تو ابھی ضرورت انہی سب چیزوں کی ہے امید ہے ویڈیو پسند آیا ہوگا لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیسن بیل کو دبانا نہ بھولیں تاکہ جب بھی ہم کبھی کوئی ویڈیو بنائیں تو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اوکے تھانکیو بائی بائی کبھی موسیقا